موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا امید بان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز اینڈ ویوز ناظرین آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی جو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہمارا پہلے ٹاپک کی جو ہے وہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور کیا گورنر پنجاب پر آٹیکل سکس لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج جو جو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیکٹری جنرل ہیں ہاں کاپ لیگ کے جو اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں انہوں نے جو ہے کامل آغا صاحب کو جو ہے وہ پالٹی کی رکنیت سے جو ہے وہ فارق کر دیا ہے مقیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آج کی جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں اور ابھی بھی گورنر لاؤس میں جو اجلاس جاری ہے اب تک بھی جو رانر سنولر صاحب صبح کہہ رہے تھے کہ وہ گورنر جو ہے وہ نوٹیفائی کا نوٹفکیشن جاری کر دیں گے مقیم صاحب حالات کس طرف جاتی ہوئے دیکھ رہے ہیں سر بہت شکریہ سردار صاحب حالات بڑے ہی گھمبیر ہیں اور بڑی غیر یقینی صورتحال ہے آپ کسی ٹاپ لیول کے سیاستدان سے کسی پارٹی کے سرورہ سے بھی پوچھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو کوئی واضح جواب نہیں دے سکے گا یہی پوزیشن قانون کے مہرین کی ہے آپ جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتا جی میرا نکتہ نظر ٹھیک ہے جو آدمی کی ٹی ڈی ایم کی پارٹیوں سے قوم دردی رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام طاقتوں کا ممبا جو ہے وہ گورنر ہے اور پوٹی آئی سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب قدم اٹھا لی ہیں تو ایک عجیب و غریب مخمصے میں قوم کو ڈال دیا ہے اور حالانکہ ساری جو صورتحال ہے وہ صرف اسی لیے اس طرح کی کریٹ کی جا رہی ہے کہ نہ تو صوبائی حکومتیں فارغ ہونا چاہتی ہیں اور نہ ہی وفاق میں جن کی حکومت ہے وہ سے چھوڑنا چاہتے ہیں یہ صرف اگر اس ہاؤس آف کارڈز کو ہوا میں اڑانے کا کسی کا ایم ہے تو وہ حضرت عمران خان ہے جو نہ خود چین سے بیٹھے ہیں نہ انہوں نے باپیوں کو بیٹھنے دینا ہے تو صورتحال اس وقت بالکل اسی طرح کی ہے جیسے انیس سو نوے کی دہائی میں کہ وزیرعالہ بن گئے تھے صورتحال تقریباً وہی ہے ابھی بھی مطلب وہ خوشکسمت آدمی ہیں چوزری پرویزل آئی یہ دس سیٹوں کے ساتھ جیارہ کروڑ کے صوبے کے حکمران بھی بن گئے پورا انہیں اختیار بھی ہے چالیس عرب سے زیادہ اور بعض حلقے دعا سو عرب کو کوٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے اور اپنے صاحبزادے اور قدیجوں کے حلقے کے لیے ڈیویلیمنٹ کے پروگرام پیش کیے ہیں اور اس کے لیے فنڈز مختص کی ہیں تو اور وہ بھی عدالت میں چیلنج ہو گیا کہ انہوں نے اتنے سارے فنڈ خالی گجرات ڈیویجن کو دے دیئے اسی طرح کی صورتحال راجہ پرویزل شرف کے ساتھ بھی ہوئی تھی انہوں نے کوئی چیلیس عرب روپیہ صرف گجر خان میں ڈیویلیمنٹ کے لیے دے دیا تھا جس میں گیس کی سپلائی اور سڑکوں کی تعمیر اور گلییں نالییں پختہ کرنے اور بے شمار قسم کی سکیم میں تھی انہوں نے منظور کر لی تھی وہ بعد میں ریورس کرنی پڑی بلکہ ایک سکیم تو چکوال کے روڈ کے لیے تھی کیونکہ ان کی ایک صاحبزادی کی سسرال وہاں پہ تھی وہ عظیم صاحب تھے چکوال میں تو وہ مسئلہ ان کے لیے بات نے بنیا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ جی ہے آپ کو ڈیویلیمنٹ فنڈز واپس کریں سکیم صاحب آپ کو یہ کیا سمجھے ہو کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہو نظرہ کیا یہ قانونی جنگ کی شکر استیار کرے گا یہ پی ٹی اے اور پی ڈی ایم کی درمیان جو ڈسہ کشی چاہ رہی ہے کیونکہ سپیکر صاحب آج پر مارز ہے کہ ہم کل سمجھیں وغیرہ تلیل نہیں کر رہے کیونکہ سمجھیں جو ہیں وہ اب یکم جنوری کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں تلیل کیونکہ ریکوزیشن بھی آگے دھم اعتماد کی تو اس کو بھی ہم آگے دیکھ لیں گے قانونی تلیل کی طاقت جی انڈ اس کا یہ ہی ہونا ہے کہ یہ عدالتوں میں پہنچ جائے گا اور پھر عدالت واپس اٹھا گئے انہیں اسیمبلی کے طرف بھیج دے گی کیونکہ کچھ ریسٹیکشنز ہیں آئین میں جس میں سے ایک تو یہ ہے مجھ سے ایوریج پرسن کے لیے کہ جو اسیمبلی کی پروسیڈنگز ہیں وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی یہ اسی طرح کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب یہ یوسف رضا دیلانی کی سینٹ کی چیئرمنشپ کا انتخاب تھا سات وڈ مصرد کر دیئے تھے سینٹ کے اس وقت کے چیئرمن کے جو پریزائیڈ کر رہے تھے تو عدالت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں دیا کہ یہ ہمارا اختیار نہیں بنتا آپ جانے اور آپ کی سینٹ جانے اور اسی طرح کی صورتحال اب یہ یہاں بننے جا رہی ہے بلا وجہ اس کو عدالت میں گسیٹیں گے اور پھر ہی آیا کہ عدالت اس میں یا تو تشریح کر دے گی یا واپس بھیج دے گی اب اس میں انیس سو تہدر کے آئین نے ہمیں بندگلی میں پہنچا دیا ہے ہم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے لیکن مسئلہ وہیں آجا کہ پھس جاتا ہے کہ جی کئی جگہ پہ وہ قانون کوئی وضاحت نہیں دیتا ہمیں مثلا کہ یہ گورنر کا گورنر نے اگر یہ کہہ دیا کسی وزیراعلا کو کہ آپ اسیمبلی کا اعتماد نہیں ہے میری نظر میں اگر وہ اس کا جواب نہیں دیتا یا وہ اس پر کوئی اکشن نہیں لیتا تو وہ کیا کہتے ہیں گورنر کے پاس کیا اختیار ہے پھر اس کے بعد قانون ہمیں یہ نہیں بتاتا تو اب یہ ہے کہ وہ اسی کا بینیفٹ سارے اٹھا رہے ہیں کہ جی ایک وہ گونگا قسم کا قانون ہمارے سامنے ہاں جو بتا نہیں سکتا لہٰذا ہم بے دالت میں جائیں گے دالت ہمیں بتائے گی تو یہ ایک یو ہے نا سیسددان اس مفاقی پارلیمانی نظام کی قبر خود رہے ہیں ہمارے ہاں میری نظر میں کہ آپ اس نظام سے عوام کا اعتبار ختم کرنے جا رہے ہیں پھر ہمارے سیسددانوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جی وہ ہمیں تو فوج کام نہیں کرنے دیتی پھر روتے اور پیٹھتے ہیں کہ جی وہ ہمیں انہوں نے لائن دی تھی ہم نے ان سے پوچھا تھا بھائی تم کتنے اہل تھے کہ تم اپنے ہلکے کی بھی یعنی عوام کی رائے کو بھی مسترد کر کے کسی ایک جرنیل کے کہنے پہ وہاں چلے گئے یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کے کہنے پہ چلے گئے یا تو پھر آپ میں کوئی ایسی خامی تھی جس کا استعمال ہوا اور یا آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے ہلکے کی نمائندی کریں یا کسی پارٹی کی سربرائی کریں تو یہ ایک تضاد ہے ہمارے سیاست دانوں میں کہ یہ نہ تو اپنی ویلیو کا انتازہ ہے نہ انہیں جمہوریت کی قدر و قیمت کا پتہ ہے یہ صرف اپنے ہلکے کی سیاست کرتے ہیں چاہے وہ قومی سطح کا کوئی آدمی ہو چاہے وہ صوبہی سطح کا ہو ان کی بس سوچ اتنی ہے کہ میری سیٹ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ معاملہ دیلے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا لگ رہے تو نہیں کہا سمجھیں جو غالب ہو جائیں گی اور اگر ہو جاتا ہے گورنل کی سب طرف سے رات کے کسی بھی پیر جس طرح امیدیں کی جاری باز چینلز میں بچار ہے کہ کسی بھی ٹیم جو کوئی امکان ہے کہ گورنل صاحب جائیں وہ دی نوٹیفائیڈ کر سکتے ہیں لیکن بعض پی ایم ایل ایل کے جو قانونی مائیڈی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا آپ اس طرح کا نوٹفکیشن وگرہ نہ کریں کیونکہ پر ازرائی صاحب کو عدالت سے ریلیف وگرہ مل سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کریں اور خاص طور پر وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ صاحب تو کہتے ہیں فیل فورک کیا جائے تاں کے وفاق جو ہے نئے وزیراعلا کے انتخاب کر سکے تو مکیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب معاملہ کتنا آگے طویل ہوگا اور طویل ہونے کا نقصان پی ٹی آئی کو کیا ہوگا کہ یہ تو چاہتے ہیں رمضان سے پہلی الیکشن ہو تو یہ تو پھر الیکشن اپنے وقت پر اٹھے ہوئی نظر آ رہے ہیں جی زیادہ امکانات یہی ہیں کہ زیادہ امکانات تو یہی بھی ہیں کہ یا تو یہ اس رشاکشی کے نتیجے میں رمضان کے بعد ہو جائے گا دیکھیں نا کہ 23 یا 23 مارچ کو رمضان کی ابتدا کا چانس ہے یہ امکان ہے اور اس اگر آج 22 تاریخ ویسے ہو گئی اور قانون کہتا ہے کہ نوے دن میں انتخاب ہوں تو اب یہ اگر دو دن بھی مزید یا ایک ہفتہ بھور مزید لگ گیا کیونکہ ابھی ادم اعتماد کا چکر ہے پھر وہ اعتماد کے ووٹ کا چکر ہے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کی تشریح کا چکر پڑ جائے گا عدالت میں کہ جی جو ڈی لوٹی فائی کیا یا نہیں کیا یا گورنر ریفرنس لے کے چلے جائیں کہ جی وہ میں نے کہا تھا انہوں نے مانا نہیں یہ سب ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہیں بنیادی طور پر نہ تو انہیں کہ اس قانون کی تشریح سے کسی کو کوئی مقصد ہے نہ وہ قانون کی پاسداری کا مقصد ہے کسی کا سب وہ جو ہے نا اپنا رانجہ رازی جی اگرس ایڈوکیٹ صرف بتائیے گا کہ یہ جو گورنر صاحب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے میڈیا پہ خبریں بھی جا رہی ہیں کہ ابھی بھی جلاس جا رہی ہے تو وہ کسی بھی ٹیم جا وہ ڈی نوٹی فائی کر سکتے ہیں وزریادہ پنجاب کو اس کی سر قانونی حصیت کے حضر ہم بڑے تفصیل سے اس پر بات بھی کر رہے تھے تو قانونی پیام پائنٹ اف یو سے اس کا کیا وہ سٹھا بزرہ جا رہا ہے ہماری ناظرین کو بتائیے گا یلیو جی اب ایسا آپ بول سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں یلیو میں آپ کا کوئیسن نہیں سن پایا مجھا کریں ریپیٹ کر سکتے ہیں سن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو گورنل صاحب کو گورنل صاحب کی وہاں اجلاس جاڑی ہے گورنل ہاؤس میں گورنل صاحب کی جانب اگر کو ہوتا ہے ڈیپ نوٹی فائیڈ کا نوٹی فائیڈ تو اس کی قانونی حصیت کیا ہے میرا کوسنی جی صاحب دیکھئے آج میں سارا دن بھی دیکھتا رہا ٹی وی کے اوپر بھی مختلف ٹی وی چینل کے اوپر دیکھا مختلف اپنے دوستوں کی رائے بھی سنی ہر ایک ایک ڈیفرنٹ اپینئن موجود ہے جو گورنل صاحب جس سے ہاؤس کو انہوں نے کال کیا سیشن کو کال کیا ون تھرٹی سب سیکشن سیون آرٹیکل سیون پاکستان کی طرف انہوں نے کال کیا بلکل ان کے پاس پاور موجود ہے کہ وہ سیشن کال کر سکتے ہیں جب ایک سیشن فیلڈ ہے سیشن چل رہا ہے ایک سیشن ختم نہیں ہوا وہ صرف ملتوی ہوا ہو ہے آپ اس کی دیکھیں اس پاورز کو جو ایک سیشن بلایا ہو ہے اور ملتوی کیا ہو اس کے اندر کیسا سیشن کال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک انکا بلکل انکانسیشن ہے کانسیشن کے بیانڈ ہے کہ بلکل نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ ابھی کوئی نوٹیفائی یا دی نوٹیفائی کرتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ان کو نوٹیفکیشن آر اس کا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی پہلی بات کانسیشنلی کوئی ویلیو نہیں ہے لگلی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ایتھیکلی بھی دیکھا جائے ایتھیکلی دیکھا جائے تو جب ایک چیز انفیلڈ نہیں ہے تو ہاو ایٹس پوسیبل کہ آپ اس کو آپ ایک قانون جو ہے نہیں جو بیانڈ دی لاؤز ہیں آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی مرسول پنجاب کو اس سے ایک نہیں ایک جنگ چھٹ جائے گی نا جوڈیشنل وار شروع ہو جائے گی کہ آپ آپ ایک آپ میاں مجھول وٹو کا قصہ آپ کو یاد ہے ان کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا باٹ ابھی بھی انفورشنیٹ ہے ہم لوگ کیوں نہیں ہم لوگ کیوں نہیں اس جھنگا مانگا کی پولیٹک سے باہر نکلتے اس بلیک بلنگ کی پولیٹک سے باہر نکلتے خدارہ پاکستان اکٹومک کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو پرداشت کر سکیں ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلتے ہیں بڑا بڑا الیکل ایکٹ ہے کونسٹیشنل ایکٹ ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جی اگر اس طرح کا کوئی نوٹسکیشن آتا ہے جس طرح صبح بھی رانس طاولہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک رسمی گورنل کی جانب سے جو ہے وہ کبھی امکان ہے کہ وہ جاری کر دیں گے جبکہ نون لکھے خود جو قانونی مہارین انہوں نے روکا ہوا ہے کہ آپ فیلال اس طرح کا کوئی نوٹسکیشن نہ کریں اگر اس طرح کا نوٹسکیشن کر رہا آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنل پر جو آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا دیکھیں آرٹیکل سکس تو بڑا کلیر ہوتا ہے کہ جب آپ کانسیشن پاکستان کے ساتھ ان کو کانسیشن پاکستان کو جو اس کی کانٹینٹس ہیں ان کے بیونٹ جائیں گے تو آرٹیکل سکس کی تو کوئی دیکھیں اس کے پیرامیٹرز ہیں کی سرا لگنا کی سرا نہیں میں اس کی نٹیل میں نہیں جاتا کہ آرٹیکل سکس بلکل لگنا چاہیے ان کے اوپر پر یہ تو رانہ سناولہ کی اقیدت بھونی ہے نا کہ جی میں سیل کر دوں گا چاہیے منسٹر ہاؤس ہم لوگ گورنر کی نوٹیفکیشن کرا دیں گے گورنر یہ کر دیں گے بلکل غلط ہے بلکل چھوٹ ہے کچھ ایسا نہیں ہونے والا آپ کا پائنٹ آگیا مکیم صاحب کیسا دیکھتے ہیں جس طرح ویس پرٹیسٹ صاحب نے قانونی رائے بھی دی اور انہوں نے کہا یہ بالکل انلیگل ہے اور یہ غیر قانونی کام اگر گورنر صاحب اس طرح کا کوئی نوٹیفکیشن جاری کریں گے انہوں نے منظور وٹو صاحب کا بھی جو ہے وہ کیس کی مثال دی تو سر آپ کیس پر کیا اوپینین ہے یہ میں تو پہلی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے سیاستدان اس بپاپی پارلیمانی نظام کی قبر کھوڑ رہے ہیں عوام کا اعتماد بھی مجروع کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں آئے کہ اس موقع پر حکومت کر سکیں تمام کے تمام آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس بلا وجہ کی یعنی نوصر بازی کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ جو وکیل جس پارٹی کا ہے وہ بس یہی کہہ جا رہا ہے کہ جی بس کہ ہم ٹھیک ہیں بھائی اس قوم کا کیوں آپ مورائل ڈاؤن کر رہے ہو آپ کیوں اس قسم کی فضول اور فریولس چیزوں میں ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو آپ بتائیے مجھے اس ملک میں کیا کوئی کام ہو رہا ہے اس وقت کسی بھی صوبے میں کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہو عوام کی بھلائی کہ کوئی منصوبہ ڈسکس ہو رہا ہو مہنگائی کہ کم ہی کہ کوئی پلان کسی نے پیش کیا ہو جوزر کی قیمت کم کرنے پر کسی کا زور ہو یہ تو ایک یعنی جس سے کہتے ہیں نا چونچو کا مربع بن جا ہے ہمارا ہم یہ سمجھ نہیں آرہی ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں پہلے یہی کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ اسیمیلیاں توڑیں ہم الیکشن کرائیں گے جناب ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دیں اور ان اسیمیلیاں کو سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ یہ آٹھ نو مہینے ان کی دیاریاں لگتی رہے ہیں انہیں آدھی دور پہ تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں اگر قانون کو فالو کریں تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہو بلا وجہ کی دراندازیاں کرنی سسٹم کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اور پھر یہ کہنا کہ فوج ہمیں کام نہیں کرنے تیس اتنے پینتیس سال فوج نے حکومت کی اور فلانہ ہو گیا تو یار تمہارے میں اگر اتنا دم ہونا تو کسی فوجی کے جرت نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف رکھ کر لیں لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوریاں آپ خود بتاتے ہیں خود جا جا کے پوچھتے ہیں اور فونے کرتے ہیں کہ سر جی میں کتھے جاماں میں کیڑی ککڑی دے پران تھلے وڑ جاماں تو جب اس قسم کی آپ کی سوچ ہوگی تو آپ کے دنے جمہوریت کا کیا کرنا ہے آپ کا تو سارا مقصد ہی بس یہ ہے کہ اپنا حال کا اپنی سیاست میرا بیٹا میرا بھانجا میرا بتیجا میرا دمات اب تو یہی کچھ ہو رہا ہے بس یا پھر الزامات ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ مقداری کے سرٹیفیکٹ ہیں اب یہ تو بڑا حیران کون سلسلہ ہے کہ اس وقت میں ایک ایسا ایک یعنی یہ جنجال کھڑا اور وابال بنا دیا قوم کے لیے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے اسیملیاں رہ جائیں گی تو کیا کریں گی اور اسیملیاں نہ رہیں تو کیا ہو جائے گا اور ا Ludovic صاحب میرا آپس سے کوئن ہے کہ یہ بٹائیئے گا تحریف انصاف کا مستقبل کیا ہے مطلب کہ اگر وقت پڑا ہے الیکشن مطلب کہ جس طرح خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ تین چار ماہ پہلے یہ آپ پنجاب کے سملی بھی کائیڈن دو اور ستگر صاحب آج کہہ چکے ہیں کہ عدم اتمال تاریخ کے سملی میں آ چکے تو آپ کو کہلے مور سملیہ وغیرہ نہیں توڑ سکتے مطلب کہ یہ معاملہ جنوری کے پہلے سملی جائے گا سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب تو جمعہ کو سملی نہیں چکے اس کو کس پہلی چکے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہ ہمیں جو کر رہی ہے پی ڈی ایم جو خوشیت کرنے کر رہی ہے ہمیں تو لگر پسیوٹنگ کا حصہ بننے ہی بننے ہیں آپ دیکھیں ہم لوگ جو قانون کہتا ہے قانون کے مطابق چلے گی ہم لوگ تو پہلے بڑا کلیر تھے کہ آپ اسمبلیز توڑنے کا ٹائم اس نے سیون ڈیز دیا گیا تاکہ اگر آئیں مزاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں بٹ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اس ملک کا بڑا غرق کرنا چاہتی ہے اس ملک کو اکنومی کراسیز میں تکیل رہی ہے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو پروسیجر چل رہا ہے جو ایک بہترین ملک چل رہا تھا اس کا بڑا غرق کر دی ہے اب اسمبلیوں کا خان صاحب آنانس کی ہم کی بھی کل دیزولف کریں گے اور کل آپ دیکھیں پجادی اسمبلی بھی چیپ نیسا خود دیزولف کرے گا ہم اس طرف چلیں انشاءاللہ اب کیا آپ بڑی خبر دینے کہ کانسنگیہ ورہا دیزولف ہو جائیں گی مطلب کہ ادم اعتماد کی جو تحریکہ دیکھیں اگر رستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے لیکن جو رکاوٹ صرف ایک ہے جو تحریکی ادم ہے جو رکاوٹ ہے ہم اپنے لیگل مہارین ہمارے ابھی تک کئی لوگ کہہ رہے گا اس کے اوپر ہم لوگ گوٹی کسانے کے بعد جائیں اسمبلی بھی دیزولف کرنے یہ دونوں چیزیں ہیں جو دیسیجن خان صاحب لیں گے وہی اپنے آخری فعل میں سکتے ہیں جو دیسیجن امران خان صاحب لیں گے وہی آخری دیسیجن ہو گئے مکیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں ویس صاحب اس طرح فرما رہے ہیں کہ ہم قانونی ٹیم بھی بیٹھتی ہیں جو نکات ہیں وہ بھی ان سے شیئر کریے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کل اسمبلیاں ڈیزولف ہو جاتی ہیں اگر گورنل کی جانب سے کوئی اس طرح ڈی نوٹیفائیک ہے جی میں کوئی چیز ایسی کنفرم نہیں کر سکتا کہ کل اسمبلیاں ٹوٹیں گی یہ یقینی بات میرے لسلیق نہیں ہے اب جب کہ تحریک ادم اعتماد پیش ہو چکی ہے جب تب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک تو اسمبلیاں ٹوٹ ہی نہیں جا سکتی ہیں اب دیکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کل وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ایسا کر دیں تو پھر شاید پوسیبلیٹی ہے لیکن اگین اس پہ بھی رینگلنگ ہوگی اور وہ عدالت میں پھر جائے گا کہ جو گورنر کی جانب سے مطلب کیا آپ کی نظریق وائٹ اسمبلیاں وغیرہ ڈیزولف نہیں ہو رہی اس طرح کے کوئی امکان نظر نہیں آرہا مقیم صاحب ہم اپنے آخری ٹاپوں کی جانب برس اور ہم آئے پاس ٹائم بھی بہت کام رہے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں جو ہیں وہ اٹالے ہو رہی ہیں اور امام سرکوں پر نکل آئی ہیں اس کی کیا بنیادی وجیوحات ہے اور اس کی کیا آپ کے پاس اپنی ڈیٹ ہے دیکھئے یہ اس وقت جو برطانیہ کی صورتحال ہے وہ کسی تھرڈ ورڈ کنٹری جیسی نظر آ رہی ہے کہ گزشتہ کا ستر سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ان کی ہیل سروس یعنی ان کی جو ہسپتالوں کی انتظامیہ ہے وہ اٹال پر چلی گئی اس کے علاوہ اب کرسمس کا ٹائم ہے جس میں توفہ تائف بہت سارے لوگ جو ہیں آئے ہیں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں ڈاک کے ذریعے وہاں ڈاک والوں نے اٹال کر دی تو اس رہی ہے کہ ان کا تہوار خراب ہو جائے گا کہ بچوں کو توفہ ٹائم پر نہیں ملیں گے والدین کو کچھ بیج رہے ہیں تو وہ آن ٹائم ڈیلیوری نہیں ہوگی اس کے علاوہ وارڈر فورس جو ہے جس میں ان کی کسٹم اور امیگریشن ہے اور جو ائرپورٹ کی سیکیورٹی وغیرہ ہے وہ انہوں نے اٹال پہ جانے کا اعلان کر دیا کہ جی اب وہ بھی اسی پیک ٹائم پر ہے تو اس کی وجہ سے آٹھ روز کی اٹالوں نے انانونس کی ہے جس کی وجہ سے پرمینگم، مانچسٹر کارڈیف، گیٹویک اور گلاسکو کی یہ روپورٹ شدید متاثر ہوں گے ایک تو یہ ایکانومی کا ذکر پہنچے گی دوسرا لوگوں نے جو پلان کیا ہوا تھا کہ اس وقت ہم جائیں گے اور اس وقت ہم واپس آئیں گے وہ سارا درم برم ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ایکانومی کے لیے بھی شہریوں کے لیے بھی اور ملک کے ایمیج کے لیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے تیل اور گیس کی قیمتیں ساڑھے چھ سو فیصد سے زیادہ بڑی اس دوران شہریوں کے لیے بجلیر گیس کے پیل دینا دشوار ہو گیا اور یہ مسئلہ جو ہے گھنبیر سے گھنبیر تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سردیاں ہیں اور توانائی کا استعمال بڑھ رہا ہے تو جتنے ملازمین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یعنی تنہاؤں کا یا سیلریز کا سسٹم ہے اس کو امپروف کیا جائے کنخائیں بڑھائی جائیں اب حکومت کے خزانے میں اتنا کچھ ہے نہیں اس وقت خاص طور پر کرونا کے ڈھائی تین سال گزارنے کے بعد کہ وہ سب کی ڈیمانڈز پوری کر سکیں حکومت کو ملازمین کو جو آفر کرتی ہے وہ اس سے زیادہ مانگ رہے ہیں اور وہی وہ بارگیننگ والی سیچویشن بنی ہوئی ہے جیسے کاف لیک پینتالی سیٹیں مانگ رہی ہے اور وہ کتنی دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے اس کی سکم کی ہے نہیں یہ کمپیرزن میں ابھی خدم اندرس کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ ایک بڑی کمپیر اور سنجیدہ صورتحال ہے حکومت اس سے ہنڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ ان سے ہوا نہیں جا رہا اور یہ کمائی کا ٹائم ہوتا ہے تمام کاروباری اداروں کے لیے ای کامرس انڈسٹری کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے ہوتیلز کے لیے وہ سارا ڈیمیج ہو جائے گا تو یہی ہے کہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ جائیں اور ملازمین ہی کم از کم ویڈرو کر لیں یا حکومت اس قابل ہو کہ وہ ان کی ڈیمانڈز پوری کر دے تو تد ہی جاگے کسی نتیجے پر پہنچیں گے لیکن فیل حال اور اس طور پر اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی سب یہ بھی کمٹ کیجئے گا پاک فوج نے جو ہے بنو میں جو ہے وہ کامیاب آپریشن کیا ہے اور آج پر ہے میسٹر آف پاکستان محمد شبازید صاحب یہ ہے وہ یہ ہے میں جو راول پنڈی میں انہوں نے دورا کیا اور جو بادر جوانوں نے جو رخمی تھے ان کی یادت بھی کیا ان کے ساتھ ان کی جورت اور بادری کو سراحہ بھی ہے آپ کے سمجھیں جو بنو میں واقعہ رونما ہویا ہے اس میں ہماری فوج پاکستان نے برپور ان کا جو ہے جواب نفر دیا بلکہ ان کے جو دشتگرد تھے ان کو علاق بھی کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے پر جو ہے تمام سیاسی پارٹیاں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہونا چاہیے خاص تو جب قومی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دشتگردی کیا سانیہ ہوتا ہے تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر ہو کر یک جا ہو کر اور اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ آپ نے ہمارے پروریم میں بتایا تھا بلاول بٹو کے جو سر کی جو ہے ان کی قیمت انڈیا میں لگائے گی تھی سر یہ اس پر آپ دوبارہ بھی اس پر کوئی اگر اپنی راہ دینا چاہیے تو وہ بھی ضرور دیں کیونکہ آپ نے ہی وہ خبر سب سے پہلے ہمارے شو میں بریک بھی کی تھی اور آپ نے اس پر بتا دیا تھا کہ اس طرح جو ہے بلاول جو وزیر خارجہ دے کسی میڈیا پر بھی ان کی جو ہے وہ سر کی قیمت جو ہے وہ لگائے گی سر ضرور اس پر کمٹ کیجئے دونوں باتوں پر یہ جو بلوں کا واقعہ ہوا اس میں ہماری باگ فوج کے جوانوں نے جام شہدت بھی نوش کیا زخمی بھی ہوئے لیکن اللہ کے فضل سے وہ سرخ رو ہو گئے اور انہوں نے ہمیں بھی سرخ رو کیا جو شہید ہو اللہ ان کے درجات بلند کرے جو زخمی ہیں ان کی صحت کے لئے دعا گو ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ سیٹڈی کا دفتر گنجان آبادی میں تھا دوسرے اتنی آسانی سے انہوں نے عملے کو کیپچر کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک قیدی نے واتھروم جاتے ہوئے میٹ سے گارڈ کے سر پر حملہ کیا اس کی گنشینی اور پھر باقیوں نے جو ہے باقی عملے کو قابو کر لیا پہلی سرپرائزنگ وہاں انٹکا کیا کام تھا پہلی بات یہ ہے کہ اس قسم کے قیدیوں کو تو پین نہیں دیا جاتا کہ کہیں وہ چپ ہو کے کسی کو زخمی نہ کر لیں کسی شارپ چیز سے آزار بند تک نہیں ہوتا اہم طور پر ان کی شلواروں میں یہ ایک بڑا حیران کن باقی قد تھی میرے لئے دوسرا یہ ہے کہ اتنی آسانی سے انہوں نے یہ پلان کر لیا اور ایک مسئلہ کھڑا کر دیا تو وہاں کی سیکیورٹی جو ہے اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یا تو پورڈر کے قریب والے علاقوں میں نہ رکھا جائے ایسے دہشتگرٹوں کو کسی ایسی جگہ سیکیور پریزن میں رکھا جائے کہ جہاں سے وہ بھاگ نہ سکیں آسانی سے اور اس طرح کا حملہ نہ کر سکیں پھر پورڈر کی صورتحال کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہاں سے بار بار حملہ بار ہو رہے ہیں کسی طرح میں بارہ یا تیرہ حملے ہو چکے ہیں جو خاردار تارے ہم نے لگائیں تھی اسے کاٹ کر وہ وہاں سے ہینڈر ہوتے ہیں تو یا تو یہ ہے کہ اب اس کے اردیر خندق ہو دی جائے اور یا پھر کوئی اور میکنزم کریئٹ کیا جائے تاکہ یہ کروس کرنا مشکل ہو کہ اب یہ چھپیس سو کلومیٹر کی بارڈر کی پٹی ہے اور یہ کوئی سٹریٹ یا سموتھ لینڈ نہیں ہے اسے تمہیں ہمیں بتایا کہ دنیا کی پیچیدہ ترین بارڈرز میں سے ایک ہے تو یعنی ہمیں اب اپنی کابیشیں لگانی پڑیں گی اس کو مزید سیکیور کرنے کے لیے ایک تو یہ سمگلنگ روکے دوسرا یہ دہشتگرد جو ہیں ان کا آنا جانا بند ہو اور تیسرے جو بارڈر کراسنگ کا میکنزم ہے اس کو بھی جدید جرنالوجی کا حامل ہونا چاہیے کیونکہ اب روز کے کوئی لاغ سے اوپر آدمیاں اگر ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور ان کی چیکنگ کا ٹائنگ ان کی ویریفکیشن ان کی تلاشی اور ان کی لوجستکس اللہ بائیfeit trem فرشن ہے تو اس میں ہمیں کوئی جوائنٹ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ بلاول بکو زدداری کے سر پر دو کرو روپے کی قیمت ایک بی جے پی کے بنسالی نامی رہنماء نے رکھ دی لیکن یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں اس پر بغلیں بجائی جا رہی ہیں اس پارٹی اس سے کیش کرانے کی کوشش کر رہی ہے شیری رحمان یہ بتاتی رہا ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں کمال کر دیا لیکن یہ ہے کہ یہ وزیر خارجہ کے لیول بھی گفتگو نہیں تھی اس سے ہمارے ڈپلومیٹس کے لیے گنجائش کم سے کم ہو جاتی ہے اس کے بعد کہ آپ کسی کو اس لیول پہ جا کے کہتے ہیں جو سٹریٹ لینگویج میں تو وہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں پہلی بات یہ بلکہ کوئی جنگ کی صورتحال میں خدا نخواستہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ بہت سرگرمی نہیں ہے تعلقات میں لیکن یہ ہے کہ بوقت ضرورت کبھی ہم وہاں سے پیاز خریدنے چلے جاتے ہیں کبھی ہم دبائیوں کا خام مال کہیں نہیں ملتا تو پھر ادھر کا روک کر لیتے ہیں تو بلاو مکیم صاحب آپ کے اس میں تھے کہ یہ جو بلاو بٹو صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بطور وزیر خالجہ ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی اور آپ کیا سمجھیں کہ یہ عوام کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اس طرح کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ کیا پوری پلاننگ کے ساتھ دیا ہے پھر ان کے ذہن میں جو کچھ آیا تو انہوں نے دے دیا ہے ایسا یہ پلاننگ کے ساتھ ہوئے کہ آپ نے یہ تقریح کرنی مودی کو ایسے کہنا ہے ایسے کہنا ہے اس پر آپ کا کیا لاسٹ کم ہوگا؟ دیکھیں جی وہ اپنی جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایک ایمیج بلڈنگ ان کی اصل میں وہ انٹرنشپ ہو رہی ہے ان کو گروم کیا جا رہا ہے اب مطلب ہمارے ڈبلومیٹس نے میری گفتگو ہوئی بڑے سینئر آدمی میں نام پورٹ نہ کروں تو بہتر انہوں نے بھی کہا کہ ہماری جو ڈبلومیٹس ہیں ان کے لیے منور کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے اس قسم کی گفتگو کے بعد مطلب یہ کوئی بارٹی گیٹ کا جلسہ نہیں ہے کہ جہاں آپ موڈی کی طرف ٹانگیں توڑ دیں اور فلاں کر دیں یہ نہیں کہ مجھے اس کم بخص سے کوئی ہمدر دی ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہر پوزیشن کا ایک ڈیکورم ہے ایک سٹیچر ہے اور کچھ پروٹوکولز ہیں کہ جنرل اسیمبلی میں جو تقریر ہوتی ہے اس کو آپ لیاقتباہ کے جلسے سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں مطلب اس قسم کی آپ وہاں مطلب کسی کو اس ساتھ جائیں گے تو دنیا کے لیڈر آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے وہ کیا کہیں گے یہ کسی کو ہوئے توئے کر دینا یا کوئی ایسی بیلو دا بلڈ بات کہہ دینا وہ ڈپلومیٹس کے لیے مصیبت کریٹ ہو جاتی ہے یہ مطلب ہے میرا برسید مارسہ کے لیے جو بلاول پٹوزرداری صاحب ہیں وہ ایمیج بلڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بطوری وزیر خارجہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کو زیب نہیں دیتی تھی اپنے محضبان سرطار پیم خان کو نیوز اینڈ ڈیوز پروریام سے آج کیلئے جاز دیجئے انشاءاللہ نئے پروریام کے ساتھ آپ کے خدمت میں منڈے کو پھر آزر ہوں گے اپنا اور اپنے گرہ والوں کو خیار رکھیں خدا حافظ موسیقی